امریکن ائرلائن کے ایک جہاز میں بیٹھے ایک سو چالیس پیسنجرز نے ٹیک آف کے پندرہ ہی منٹوں کے بعد نوٹس کیا کہ جہاز ٹیک آف تو ہو چکا ہے لیکن وہ زیادہ ایلٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا یعنی وہ زیادہ اوپر نہیں جا پا رہا ابھی پیسنجرز نے یہ نوٹس ہی کیا تھا کہ اچانک جہاز کے پائلٹ نے اناؤنسمنٹ بیل بجائی جس کے بعد پائلٹ نے جہاز میں بیٹھے ایک سو چالیس پیسنجرز کو ایک انتہائی خوفناک خبر سے آگاہ کیا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ٹوینٹی فرسٹ سپٹیمبر ٹو تھاؤزنڈ فائف کو کیلیفونیا کے شہر بر بینک میں امریکن ائرلائن جیٹ بلو کی فلائی ٹو نائنٹی ٹو ڈپارچر کے لیے بلکل تیار تھی اس وقت دوپیر کے تین بج رہے تھے اور فلائیٹ کو ٹھیک تین بج کر پندرہ منٹ پر نیو یورک کے لیے اڑان بھرنی تھی ابھی تک سب کچھ پلین کے مطابق چل رہا تھا جہاز میں ایک سو چالیس پیسنجرز بیٹھ چکے تھے اور ائر لائن کرو نے سارا لگج بھی لوڈ کر دیا تھا ٹیک آف کے لیے اگر انتظار تھا تو صرف کنٹرول ٹاور کے سگنل کا جیسے ہی تین بج کر پندرہ منٹ ہوئے جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکوٹ برک کو کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف کے لیے گرین سگنل دیا گیا اور ٹھیک دو منٹ کے بعد یعنی تین بج کر سترہ منٹ پر جہاز نے بربینک ائرپورٹ کو الودا کر دیا نہ ہی پائلٹ کو نہ ہی کرو کو اور نہ ہی جہاز میں بیٹھے ایک سو چالیس پیسنجرز کو اس بات کا علم تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب اپنی زندگی کا خوفناک لمحہ دیکھنے جا رہے ہیں جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی پندرہ منٹ ہی گزرے تھے کہ تمام پیسنجرز نے نوٹس کیا کہ جہاز زیادہ ایلٹیٹیوٹ گین نہیں کر رہا اتنے میں کیپٹن اسکوٹ نے جہاز میں ایک اناؤنسمنٹ کی جس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جاننے کے بعد تمام پیسنجرز کے کان کھڑے ہو گئے کسی نے بولا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو کسی نے بولا کہ شاید جہاز کا انجن مزید اوپر جانے کی طاقت کھو بیٹا ہے لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا جہاز کو ٹیک آف کیے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا اتنے میں پائلٹ نے ایک بار پھر سے انانسمنٹ کی اور بتایا کہ ہمیں لینڈنگ گئر کی جانب سے کچھ وارننگ سگنلز مل رہے ہیں کیسے وارننگ سگنلز اس کا ابھی پائلٹ کو بھی علم نہیں تھا لینڈنگ گئر جس کی مدد سے کسی بھی ائرکرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے اس میں آخر کیا مسئلہ تھا جو فلائٹ 292 کا سسٹم بار بار وارننگز دے رہا تھا یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکوٹ بھی کافی پریشان تھے اور اسی وجہ سے وہ جہاز کو زیادہ ایلٹیٹیوڈ نہیں دے رہے تھے پائلٹ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس کو جہاز کا لینڈنگ گئر دکھ جائے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے یہ جاننے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ 292 کا رخ لانگ بیچ ائرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور جہاز کا ایلٹیٹیوڈ بہت کم کر دیا لانگ بیچ ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے زوم کیمرہ سے جہاز کے لینڈنگ گئر کو دیکھا تو وہ پورا نائنٹی ڈگری میں گھوما ہوا تھا یعنی اب یہ تو تیہ تھا کہ جہاز کی لینڈنگ یا تو کریش لینڈنگ ہوگی یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ اس بری خبر کو ملنے کے بعد پائلٹ کو کنٹرول ٹاور سے ایک اور بری خبر دی گئی جی ہاں کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو انفارم کیا کہ لانگ بیچ کے لوکل نیوز چینلز نے بھی فلائٹ 292 کے لینڈنگ گئر کی فوٹیج ریکارڈ کر لی ہے اور اب یہ معاملہ لائیو پورے امریکہ کے نیوز چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے نہ صرف اتنا بلکہ یہ نیوز جہاز میں بیٹھے پیسنجرز بھی اپنے اپنے ٹی وی سیٹ پہ دیکھ سکتے تھے اب جیٹ بلو کو ٹیک آف کیے پچاس منٹ سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور جہاز مسلسل کیلیفونیا کے اوپر ہی کردش کر رہا تھا لینڈنگ گئر کو سیدھا کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا اگر اسی صورت میں جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول ٹینک میں آگ بھی بھڑکا سکتی ہے جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں حیرت انگیز طور پہ اس وقت جہاز کے فیول ٹینک میں جو جیٹ فیول موجود تھا اس کا وزن ہی چودہ ہزار کیجی کے برابر تھا یعنی جہاز میں جیٹ فیول کا وزن بارہ فیملی کارز کے برابر تھا اتنے زیادہ فیول کو لینڈنگ کے دوران ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک ہی جھٹکے میں پھٹ بھی سبتا ہے لیکن کیپٹن سکوٹ بہت اکل مند تھا پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے جہاز کو تین گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا اب جہاز کا فیول صرف اتنا بچ گیا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ مزید اڑ سکتا تھا یہ آخری آدھا گھنٹہ فلائٹ جیٹ بلو ٹو نائنٹی ٹو اور اس کے اندر موجود ایک سو چالیس پیسنجرز کے لیے بہت امپورٹن تھا کیپٹن نے جہاز کو لاؤس انجلیز کے ائرپورٹ پر کریش لینڈ کرانے کا فیصلہ کیا کیونکہ لاؤس انجلیز کا ائرپورٹ اس وقت سب سے قریب تھا کیپٹن نے لاؤس انجلیز ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ہر قسم کی سیچوئیشن کے لیے تیار رہنے کا کہا یہاں جہاز کے اندر موجود پیسنجرز جو ٹی وی چینل پر یہ منظر لائف دیکھ رہے تھے ان کے ٹیلی ویجن سیٹس بھی کیپٹن نے بند کر دیئے اب جہاز کے اندر انتہائی چذباتی محول بن چکا تھا ایک شخص نے یہ سارا منظر کیمرہ پر ریکارڈ کیا اور اپنی فیملی کے لیے ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کر لیا جیٹ بلو ٹو نائنٹی ٹو اب لاؤس انجلیز ٹاور کے ریٹار پر آ چکا تھا اور ائرپورٹ کریو نے جہاز کو بچانے کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی فائر ٹرکس سے لے کر ایمبولنسز تک سب کچھ ریڈی تھا ائرپورٹ ٹاور نے آخری بار جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکارٹ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دیا گرین سگنل ملتے ہی پائلٹ نے تمام پیسنجرز کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا اس پوزیشن میں بیٹھنے سے کولیجن کے دوران کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے جس کو بریش پوزیشن بھی کہا جاتا ہے جہاز اب لاؤس انجلیز ائرپورٹ رنوے تک پہنچ چکا تھا پائلٹ نے بڑی مہارت سے پہلے جہاز کے پچھلے لینڈنگ گیرز کو زمین سے ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی سپیڈ کم کی اور آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیرز کو زمین سے ٹچ کیا لیکن وہی ہوا جس کا خوف تھا زمین سے ٹچ ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے لینڈنگ گیرز میں خوفناک آگ بڑک ہوئی وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے پیسنجرز کو بھی ٹھیک ٹھاک کرمائش محسوس ہوئی تھی لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لمبی خاموشی ہو گئی اور جہاز خیر خیریت سے رک چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب پائلٹ کریو پیسنجرز اور پورا امریکہ جو اس منظر کو لائف دیکھ رہا تھا انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ایک ایک کر کے پیسنجرز کو نیچے اتارا گیا فرنٹ لینڈنگ گیر کا ویل اتنا زیادہ گھس چکا تھا کہ وہ پورا آدھا ہو چکا تھا انویسٹیکیشن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرنٹ لینڈنگ گیر میں ایک لوک ہوتا ہے جو ویل کو گھومنے سے روکتا ہے وہ لوک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراں ہی بعد لینڈنگ گیر نائنٹی ڈگریز میں گھوم گیا تھا خوش قسمتی سے پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں پہنچا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ پر پور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار پھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں